موسیقی ہم اقصر اس بات کا رونا روتے ہیں کہ جو ہمارے انسیٹوشنز ہیں خاص طور پر اکیڈیمیا اور جو ایڈوکیشنل انسیٹوشنز ہیں وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتے صرف پڑھانے کی حد تک اور جو روایتی کورسز ہوتے ہیں ان کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں لیکن جو ایک بڑا پرسپیکٹیو ہے جو اپینین میکنگ اپینین شیکنگ اور اپینین شیپنگ ان تینوں شعبوں کا جو ایک پورے کا پورا نیریٹیو ہے اس میں ایڈوکیشن انسیٹوشنل بہت کردار ادا نہیں کرتے ہم ان کی لیمیٹیشن بھی سمجھتے ہیں ان کی ہسٹری کو بھی جانتے ہوئے ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لیکن ابھی ریسینٹلی دسمبر ٹونٹی ٹونٹی ون میں انڈین انسیٹوٹ آف منیجمنٹ روح تک نے ایک بہت بڑی کانفرنس کا اینکار دیلی میں کیا جس میں میں نے بھی شرکت کی اور اس میں ریڈیکلائزیشن جہاد اور جو ریجنل ٹیررزم کے ایشیوز ہیں ان کا جائزہ لیا گیا اور اس کانفرنس نے ہمیں یہ بتایا کہ انڈین انسیٹوٹ آف منیجمنٹ روح تک ایک ایڈوکیشنل اکیڈیمیا ہونے کے ناتے اپینین شیپنگ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کے روحے رواں ہیں اس کے ڈائریکٹر پروفیسر دیرج شرمہ جی میرے ساتھ اس وقت ویڈیو لنکھ پر جڑے ہوئے ہیں ہم ان کو سواگت کرتے ہیں جی دیرج بھائی میں نے ابھی ایک انٹرو سا دیا کہ ایک ہمارے ہاں فیلنگ رہتی ہے کہ جو ایڈوکیشنل انسیٹویشنز ہیں وہ اپنی لیمیٹیشنز انہوں نے خود ہی طے کی ہوئی ہیں مگر آپ نے ایک انٹرنیشنل لیول کی کانفرنس کی ریڈیکلیزیشن جہاد افغانستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے تو یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ جو پورے کا پورا انیشیٹیو تھا یہ کیسے آپ کے ہاں پنپا دیکھیں جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے مجھے انوایٹ کیا ہے ہمارے انسیٹویشن میں ایکشلی وی ارہا مینجمنٹ انسیٹویشن تو مینجمنٹ انسیٹویشنز میں ہر طرح کے جو مینجمنٹ ڈشیو کو ڈسکس کیے جاتا ہے اور مینجمنٹ انسیٹویشن میں مارکٹنگ فائننس سٹریجی اکاؤنٹنگ کے علاوہ اب ایکنومکس اور پبلک پولیسی کے بھی دپارمنٹس ہوتے ہیں تو ہم نے ایک سینٹر سٹارٹ کیا تھا پانچ سال پہلے کانسل فر سٹریجی کافیرز جس کے اندر ہم نے ترہاں ترہاں کے ایکسپرٹس کو اب جوڑا ہے جو کی پبلک پولیسی ڈسکورس میں پارٹیسپیٹ کر پائیں یہ جو کانفرنس جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے چھوٹے لیول پہ چھوٹی کانفرنسز ون ڈے کانفرنسز آن لائن کانفرنسز اورگنائز کیے ہیں سیملر ٹاپکس کے اوپر جن کا چاہے تعلق ہمارے کنزیومر افیرز کے ساتھ ہو اس کا تعلق ہوم افیرز کے ساتھ ہو اس کا تعلق ٹیررزم کے ساتھ ہو اس کا تعلق ڈرگز کے اوپر ہو فارمر ایجیٹیشن کے اوپر ہو یا پھر یہ ہمارا جو سیے جو سٹیزنشیم امینمنٹ ایکٹ ہو اس کے اوپر کشمیر کے اوپر ہم نے کئی میرے خیال سے کئی ایویٹس ہم نے اوڈرگنائز کیے ہیں بٹ یہ جو کانفرنس تھی اور ہم نے کانفرنس تھی اور ہم نے کانفرنس کیا ہے کہ ہم نے کانفرنس کیا ہے کہ ہم نے کانفرنس کیا ہے اور آپ آپ آئے you know from all the way from canada it was a wonderful thing that even during covid you took this step of traveling i think the true journalist in you is still alive that you go and hunt the best things happening in the world so اس طریقے سے ہم نے یہ سنٹر کے زریے now we are a research center where intellectual input جو ہے جہاں سے generate ہو پائے on various temporal subject matters جو بھی international affairs میں جو بھی international trade سے related ہو public policy سے related ہو اس کے اوپر ہمارے یہاں now we have significant number of people جو research کرتے ہیں اس سے white papers نکالتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ narrative جو shape ہوتا ہے وہ research سے research paper سے position paper سے white paper سے ہی نکلتا ہے تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک اپنی طرف سے اس کو continued effort رکھیں پروفیسر دیرے صاحب بات یہ ہے کہ اس کانفرنس میں میں witness تھا اور اس میں بہت اہم باتیں ہوئیں جس میں سینٹرل ایشیا کے سکالرز اور ڈیپلومیٹس رشیا بیلو رشیا ایون امریکنز ڈیپلومیٹ بھی ایز لسنر وہاں پہ موجود تھے بھارت کے پالیسی میکرز بھی وہاں پہ موجود تھے اور ڈینمارک شری لنکا یہ سبی جو کانٹریز کے لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے آپ اس کانفرنس کا اگر ہم پریسائزلی جائزہ لینا چاہیں تو کیا آؤٹکم دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں کانفرنس کا ٹاپک تھا ریڈیکلائزیشن اب گلوبلی اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو ای بلیو ریڈیکلائزیشن ای نیو ای نیو ای نیو ورلڈ آرڈر جو ایک پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار ایک نیشن سٹیٹس کا ایک کانسیپٹ جو ہے جس نے ایک ریلیٹیف پیس اسٹیبلش کیا ہے ہماری دنیا میں وہ پیس کو ایک چیلنج کیا جا رہا ہے تھوڈ اس پروسس آفرادی کچھ ای نیو کچھ انڈیویزیوز ہیں جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار کے ٹائم میں تو ایک کانٹری اگر دوسرے کانٹری کو اگر وہ اوکیوپائی کر لیتی تھی وہ there was nothing illegal about it it was a part of normal process اگر اس سے آپ تھوڑا سو سال اور پیچھے جائیں گے تو یہ روٹین افیر تھا کہ آپ کسی بھی دیش کو آپ کبزہ کر لیں یا نہیں کر لیں جرمنی فر انسٹنس نے جب فرسٹ ورلڈ وار میں اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برنگ کانٹریز اپنے انہوں نے ان کو کبزہ کیا تو ایکچولی دیر question is very fair question کہ ہم نے کچھ illegal نہیں کیا ہاں کچھ immoral ہو سکتا ہے بڑ illegal نہیں تھا اب post second world war یہ illegal ہو گیا because concept of nation states کو ہم نے accept کیا international boundaries کو ہم نے accept کرنا شروع کیا ایک نیا دور چلا اس دور میں میرے خیال سے جو سب سے بڑے challenges ہم نے دیکھے ہیں وہ پچھلے 20 سال میں دیکھے ہیں اور وہ challenges جو ہیں وہ دیشوں کے challenges نہیں رہے اب وہ diplomatic challenges نہیں رہے those challenges are people challenges جب لوگوں کا thought جو ہے لوگوں کی سوچ جو ہے وہ ایسی تبدیل ہو گئی تو اس میں ڈیپلوم ایسی جو ہے یا national actors جسے ہم کہیں گے which are politicians یا bureaucrats ان کا جو پھر یہ سرمایہ رہنی جاتا یہ ایک thought ایک سوچ جو ہے وہ بدلی کی جا رہی ہے systematically which جس شاخہ پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کو جس برانچ تیو سٹنگ اون ایسی ایسی کنیک ایسی تری تو وہ سسٹم جس کے اوپر ہم لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم ڈیویلپمنٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہم گروت کی بات کرتے ہیں پروسپیرٹی کی بات کرتے ہیں ایرادکیشن اور پاورٹی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں ایمپلائیمنٹ کی بات کرتے ہیں انڈسٹریل گروت کی بات کرتے ہیں آہ ای تینک دیکھ سسٹم جس گیٹنگ چیلنج اور وہ سسٹم جو ہے آہ 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 سسٹا اگر بدل گیا آہ 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 اس میں ہم نے ریڈیکلائزیشن کے اوپر دسکشن کی تقریباً پچھاس تیس دیشوں کے لوگ جس میں کہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں سے تزاکستان اسبیکستان کھرگز رشیا ہمارے انڈیا سے پاکستان سے بھی ایک سکولر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور نیپال سے سری لنکا سے بنگلہ دیش سے کے نام باقی نام نہیں لے پار ایک سکن جن پچھاس تیس دیشوں کے لوگوں نے وہاں آ کر اس میں شرکت کی اور انہوں نے بیسکلی یہ چیز بتائی کہ نمبر وان کے ریڈیکلائزیشن is the biggest danger number two radicalization is a business radicalization is an enterprise it's a factory and there are certain countries and certain landscapes certain geographies which have developed expertise on the radicalization factory now once radicalization as business and radicalization as factory becomes acceptable then you know then it will be taken up as an employment activity and as an economic activity by certain people work expertise then you hold the world to ransom actually you put a you're actually putting gun to the head of rest of the world because that's how you generate your bread and butter and I believe the overall consensus that was reached was a very very actually it was a very it was a natural consensus but we concurred that Pakistan our neighboring country of India is now using radicalization as a business activity and they are generating revenue through this business activity and there are a number of actors and the radicalization will also cut them I am quite sure I am quite sure now Afghanistan they were saying why don't they have the same standards for the women in Pakistan that they are supporting for the women in Afghanistan Pakistani women want to be liberated and they want to be they want to go out and work and they do go out and work and they want to wear you know modern clothing they want to act in a modern manner and they want to be you know part of the society equally as men and you know I have myself witnessed through number of television shows movies and so on and so forth you are seeing there is a gradual if I may say openness of expression openness of I would say openness of interaction and greater participation of women so why is it then the Afghan situation is any different toh mujhe yeh lagta hai ke ek conference ka yeh humne woh consensus achieve hua doosra consensus yeh tha ke radicalization ko agar humne immediately through a conscious effort agar humne isko tackle nahi kiya and that too in a united manner which means particularly in the in this region which means the middle east and and central asia and southeast asia if we don't come together and agree on certain basic principles then I think we'll have a very difficult time going forward toh toh کہ افغانستان کا مسئلہ بھی اس کانفرنس کے ایجنڈے پہ تھا تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی افغانستان میں طالبان کے سپوکسپرسن نے بھارت کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں امداد دی اور بھارت نے ہمیشہ افغان لوگوں کی مدد کی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کانفرنس کے کانٹیکس میں طالبان چونکہ اس وقت برحال قبضہ کی ہوئے ہیں اور ان کی انٹیرم گورنمنٹ بھی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریڈیکلیزیشن کے کانٹیکس میں طالبان اب بھارت کے ساتھ اپنی پالیسیز جو پرانی ہوا کرتی تھی طالبان ون کی وہ اب چینج کریں گے اور وہ جو ریڈیکل پاتھ تھا اس کو چھوڑ کے بھارت سے اسی طرح مدد مانگیں گے جس طرح طالبان ون کی سرکاروں کے بعد جو سرکاریں آئیں اب اشرف غنی ہو یا اس سے پہلے حامد کا عرضائی ہو ان کے بہت اچھے بھارت کے ساتھ تعلقات تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان بھی اب اپنے رستے کو تھوڑا سا بہتر کریں گے ڈی ریڈیکلائز کریں گے اپنے آپ کو اس کے اوپر کوئی ابھی کمنٹ دینا بڑا مشکل ہے پر میں آپ کو ایک تو فیکٹس بتا دیتا ہوں کہ افغانستان کی جو کرنٹ سیچویشن ہے وہ کافی بری ہے اگر آپ دیکھیں کہ فورٹی فور پرسنٹ پوپولیشن افغانستان کی وہ صرف ہرڈنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ دے گیا ہے یوں نا اینیمل ہرڈنگ اور تقریباً ستر سی پرسنٹ پوپولیشن جو ہے وہ رول ایریاز میں ہے اگری کلچر کے اوپر تھوڑی بہت ڈیپینڈنس بھی ہے ہرڈنگ کے اوپر ڈیپینڈنس زیادہ ہے سمال بزنس کے اوپر بہت ڈیپینڈنس ہے ابھی پچھلے مہینے یا اتنے مہینے کے بعد لوگوں کو تھوڑی بہت سیلری جو ابھی ریلیف ملا ہے اسی میں سے کچھ انہوں نے تھوڑا بہت اور کچھ پروڈکٹ اس دن اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان کے امبیسیڈر نے تو کٹیگوریکلی بولا ہے کہ آپ کو پکستان کے اوپر بہت سیلری جو ابھی چیزے ہیں تو جب ایسی سیچویشن سے تھوڑا بہت پیسہ جما ہوا تو وہ نے کیا پر یہ آئی تینک تالیبان کی بہت بڑی مجبوری رہے گی ان کو to engage with the rest of the world کیونکہ دیکھئے کہ ایک دیش کو take over کرنا تو بڑا آسان ہے اسے govern کرنا اس کو ایک طریقے سے چلانا that is a very big challenge you cannot run a country without a system اب کوئی نے کوئی system تو آپ کو لانا پڑے گا اب جب جیسے وہ آپ system لے کے آئیں گے اس system میں آپ کو ضرورت پڑے گی امداد کی اس system میں آپ کو ضرورت پڑے گی expertise کی تو expertise کہاں سے آئے گی انڈیا نے اتنے سارے افغانستان کے لوگوں کو educate کیا ہے پچھلے بیس سالوں میں ہزاروں کو اور انڈیا نے وہاں پر ان کے basic infrastructure کے لیے جو کہ آپ کو پتا ہے rivers don't flow into Afghanistan they flow out of Afghanistan آپ کو پتا ہوگا ریورس کی ڈریکشن الگ ہے تو وہاں ہے کتنا ایمپورٹنٹ ڈیام بنا کے بیڈلی پیدا کیا آج وہ بیڈلی چوری ہو رہی ہے بائدہ بے اس کے اوپر اب ریسنٹ جو خبریں آرہی ہوں وہ بیڈلی بھی سائفن آف کر رہے ہیں you know in the region neighboring countries میں تو یہ سب چیزوں ان کو realize ہوگا کہ یہ ایسے چل نہیں سکتا so the first situation that i see is greater internal strife اور eventually دیکھئے کہ جو neighboring countries ہیں ان میں سے کوئی آگے آکے پیسہ تو دینے والا نہیں ہے تو جو چاہیے ابھی UNSC United Nations Security Council is headed by India right now اور انڈیا نے ہی وہ UNSC میں resolution pass کروایا ہے جس میں کہ relaxation دی گئی ہے relief کے لیے کہ آپ relief effort دے دیجئے کچھ دن کو دے دیجئے انڈیا نے ابھی پھر سے دوائیاں بھیجی ہیں آہ افغانستان میں ان کو صدر دے انڈیا has been supplying weed to Afghanistan for last 20 years وہاں پہ کھانا پینا تب یہ سب چیزیں جو کرنا on ground and plus افغانستان کے ساتھ ہمارے traditional links ہیں جی historical links ہیں ہمارے اور میں آپ کو ایک ریسنٹ سروے بتاتا ہوں جس کے اوپر میں paper لکھ رہا ہوں ابھی تقریباً آہ چودہم پندرہ سو لوگوں کا ڈیٹا آ چکا ہے میرے اس بات on from Afghanistan more than sixty percent of the people آہ آہ in Afghanistan on ground بولتے ہیں کہ انڈیا ان کے number one دوست ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ انڈیا کے بعد you'll be surprised کہ دوسرے نمبر پہ وہ ایران کو مانتے ہیں کہ ایران ان کا دوست ہے حالانگی ایران ان کی ان کے ساتھ کافی ان کا وہ tricky relationship ہے پر ایران کو دوسرے نمبر پہ اس پہ تقریباً سترہ اٹرہ پرسنٹ پاکستان کا تقریباً صرف سات اٹھ پرسنٹ لوگ ہیں جو اس کو اپنا دوست مانتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کو بھی سات اٹھ پرسنٹ ہی مانتے ہیں رشیہ کو چھے سات پرسنٹ مانتے ہیں تو یہ انڈیا کو اگر ان کو if the greater and better senses prevail they should start sooner than later جی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی کہ وہاں کے جو حالات ہیں وہ کافی complex ہیں اور بہت ساری باتیں اس وقت کہنا قبل از وہ وقت ہوگا تو آپ کے institution کے آئندہ کے عزائم regional geographic geopolitics کے context میں مزید کیا ہیں کیا آپ کے جو وہ جو آپ نے strategic affair کا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے اس کا فردر کیا اس کا plan ہے ہمارے جو council for strategic affairs ہیں اس میں ہمارے کچھ faculty members اور کچھ doctoral students جو ہیں وہ continued اس کے اوپر white papers لکھ رہے ہیں ابھی دو paper ہم نے ابھی لکھے ہیں ایک تو paper جو ہے ابھی افغانستان کے اوپر ہی ہے کہ وہاں پہ جو جرگہ بلانے کی بات چل رہی ہے لویا جرگہ بلائیں گے وہ grand council جسے کہتے ہیں اور وہاں پہ discussion چل رہی ہے کہ جرگہ ہوگا یا شورا ہوگا یا elections ہوں گی اب یہ تین ان کے پاس options ہیں یا تو governance structure میں یا تو election کروائیں electoral system میں یا پھر وہ islamic شورا اس کو پکڑے ہیں ان سے تھوڑا iranian concept borrow کر کے تھوڑا اس کو governance میں دیں یا پھر وہ اپنا پرانا جو constitutionally دوزار چار میں جو constitution بنی ہے اس میں لویا جرگہ اور جرگہ کا کافی ذکر ہے اور انہوں نے بیچ میں بہت بار on issues of national importance جرگے بلائے بھی ہیں تو ایک تیسرا طریقہ وہ ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ تھوڑا اس کو analysis کر رہے ہیں کہ which direction would that go in terms of central asia central asia میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ you know overall central asia کی جو strategic direction جو ہے in terms of engagement with the neighborhood کیسی رہے گی ہمیں conference بھی organize کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم آرچ کے مہینے میں دوبارہ کے regional cooperation کی اوپر کی کیسے how we can benefit you know through cooperation and all of us can grow together and create a peaceful environment but i think one goal we can all agree on is that you know we have to all work for development of our countries and for peace and prosperity and for i would say eradication of poverty and disease اب دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے کہ whereas india میں ابھی بات چل رہی ہے کہ booster dose کی اور vaccination کی بچوں میں اور ڈیرھ سو کروڑ لوگوں کو 1.5 billion doses of vaccine have already been given یہاں وہ بات چل رہی اور اور افغانستان ہماری نیورنگ کٹری ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو کووڈ کے اوپر کوئی ذکر ہی نہیں ہے کتنے لوگ مر گئے ہوں گے جن کا پتہ ہی نہیں لگا ہوگا کہ کروڈ سے کووڈ سے تو i think the conference will deal with those issues of we'll continue to work in this domain یہ بتائیے کہ آپ کا institution in fact مجھے یوں لگتا ہے جیسے ایک think tank کا کام کر رہا ہے بھارت میں اور بھی think tank ہیں لیکن آپ ایک بہت ہی vibrant direction میں اپنی institution کو بھی لے کے جا رہے ہیں اور اپنی team کو بھی لے کے جا رہے ہیں یہ والا جو model آپ نے set کیا ہے یہ باقی جو institutions ہیں یا بھارت کے کسی اور institution کو آپ جانتے ہیں جو انی lines پہ چل رہا ہو جیسے console of strategic affairs آپ نے بنائی ہوئی ہے اور صرف council بنائی نہیں ہوئی بہت سارا کام brainstorming کا کر رہے ہیں تو اس سلسلہ میں کوئی اور بھی models آپ کو بھارت میں نظر آتے ہیں مجھے انڈیا میں تو مجھے معلوم نہیں ہے ہمارا جو primary purpose ہے ہم نے تو امریکہ سے ہی سکھا ہے اور یورپ سے سکھا ہے امریکہ میں جو اس کہ Eyة رہے ہیں آپ کے جے معلوم کی طوالharی ہے ہمیں some universities and universities have centers where they do lot of work which relates to public policy which relates to governance I believe ہم نے بڑی مہنت کی اس کے اوپر we work very hard مینہ اپکو ایک بڑا انترس putting چیز یہ بتاتا ہوں کہ what I'm really inspired by is our doctoral students and our young faculty ان لوگوں کو we are not able to incentivize them as much as we would like to but they are really committed and that I believe gives me hope that you know we can have multiple such centers where people are motivated and they are willing to contribute on variety of issues a number of other things like crop burning we have done you know how assessment of crop burning in this region it is a wonderful thing people are interested they are doing it the financial implications of farmer agitation on this paper that farmers have closed the stairs but the implication is that people are hitting pockets the government is not hitting a person who is going to go to a half hour extra or 45 minutes extra or 20 km car extra chalani pad rai hai or wo you know pollution bhi karra hai sadh sadh kiki usko 20 km extra chalana pad rai hai we factor that in so when people engage in protests of this nature it has you know to the government it may not may or may not have any direct impact but to the citizens it definitely is encumbering and you know why should the citizens suffer i mean i think there are smart ways of doing protest than just blocking the roads and creating those difficult circumstances farmers humare desh ke 68% log farming meh you know engaged hai they are a very very important part of our country and very part important part of our nation's growth but at the same time you know joh ek dukaan khol raha hai ya apni ek thoda sa ready laga raha hai joh chabde laga raha hai wo bhi ek important constituent hai us ki us ki activity agar impact ho raha hai we have to be a little bit more compassionate uh to uh i believe i don't know 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 but i believe there could be smarter ways of doing so we are trying to uh now ascertain what could be the smart ways of protesting uh without encumbering people to do daira kar hai joh aap ka pureka aap لائنز ہیں آہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ مجھے بہت پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ institution اپنے آہ council of strategic affairs کو اور آگے بڑھائے گا تو کیا میں اس سے یہ مراد لوں کہ آپ اس کی growth کو مزید آگے لے کر جائیں گے آہ یہ certain ہے جی کہ ہم اس کو اور آگے لے کر جائیں گے اور expand کریں گے we are very fortunate that we do lot of work with corporates also we do lot of work with the various public sector units also جہاں سے we do training programs some training بھی کرتے ہیں اس میں because ایک revenue we require certain revenue to to run a center of this nature تو وہ revenue generation کا ایک model ہے اور اس سے جو revenue generate with the year that it's um i would say cross subsidization if i may call it we are able to you know take up work where we generate revenue and then we are able to cross subsidize the the projects of national importance which for which we may or may not have any funding and so i think we go by the importance and so far i think we have done very well for ourselves and i am sure that going forward uh this is going to expand our vision actually is to have a presence in 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 another country i mean it would be great to to have an extension uh in another country we are by the way starting an extension campus in 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 burgaon which is uh in the heart of uh you know our nation's capital is uh is uh is uh really going to be a game changer for us so we'll have presence right in the capital of uh our country which will allow us more training opportunities more opportunities to to get uh resources کیونکhi بہت سارے لوگ وہاں رہتے ہیں جو travel نہیں کرنا چاہتے دو گھنٹہ تین گھنٹہ وہ وہیں سے ہم کو مل جائیں گے but i'll tell you what has been a game changer is internet and covid 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 نے ہم کو actually covid provided lot of opportunities for us too so ایک آپ کو میں بڑی مضیدار story بتاتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ center جو ہے کہ wide variety کام کر رہا ہے genuinely wide variety کام کر رہا ہے we did a study on migrants کہ migrant population کو کیا challenges ہیں اور migrant population کے لیے کیا ذریعہ ہو سکتے ہیں uh during covid the first wave of covid جو migrants پاس کہے تھے uh ان کی کیا difficulties and what was their you know genuine issues then we did the outcomes of blended education کہ covid time میں blended education offer ہو تو اس سے educational outcomes کیسے نکل سکتے ہیں agriculture produce کو خریدہ جاتا ہے انڈیا میں اس میں social distancing رکھ کے agriculture produce کو اگر بیچا جائے تو اس کے کیا possible outcomes ہیں اور کیسے اس کو automize کیا جا سکتا ہے this was another project that we had undertaken so بہت سارے airport کے اوپر ہم نے another project وہ ہم نے کہا بھی airport میں social distancing رکھ کے کیسے ہم scheduling کر سکتے ہیں so we have good professors جن کی expertise ہے ان سب areas میں so you know these are our revenue generating projects جہاں سے ہم revenue generate کر رہے ہیں then we get into the other domain of you know international affairs where we don't you know have much of revenue we are able to cross subsidize our artwork there professor آپ کے ساتھ ہم باتشیت کرتے رہیں گے اور خاص طور پر جس طرح آپ کے عزائم ہیں جس طرح آپ اپنی چیزوں کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں بیڈرات فورا بعد ذلك رائحبا است اندختار جناب تکای پوری ایسے تانیوٹ تشکیطیونستم این اوارم تکلاری تکلاری اپنیوٹی جب کاریتیو ندرج ایسے والمین تاریل اختلاق تکلیاب ایسے اچارم خوشتہ ینا اوجاتم جزوی سوار دنگام شکلی ایسا امی توانی ایسے institutions in Canada to collaborate with us or with anybody else and become more active. I think ہمارے یہاں پہ ایک term use ہوتی ہے کوک مانڈوب کے کوئے کا مینڈک وہ ہم کو نہیں بننا ہے. Educational institutions have an impact on variety of things. اگر میں اس کی سمری آج کی discussion کی کروں تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ educational institutions going forward must play a more vibrant role in developmental activities and not promotion of activism. Activism کی بڑی limitations ہیں. Activism کی limitation یہ ہے کہ وہ ایک activity کو it creates an awareness. It does not offer solution. I think educational institutions should come in the domain of solution offering and that I believe would then change you know a lot of things the way they are carried out particularly in the political land space. آپ نے چلتے چلتے کینیڈا کے حوالے سے تھوڑی سی strong commentary کی تو میں اس context میں اپنے views کو بھی بتانا چاہوں گا اور آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ Canadian institutions کے ساتھ بھی وابستہ رہے American institutions کے ساتھ بھی وابستہ رہے تو ہمارے views کو چلتے چلتے یہ بتائیے کہ آپ کا جو تلق کا ایک رشتہ رہا کینیڈا اور امریکہ کے ساتھ وہ کیا رہا میں نے امریکہ میں پڑھا ہوں اس کے بعد امریکہ میں میں نے پڑھایا بھی ہے اور کینیڈا میں بھی میں نے کچھ سال تین چار سال میں کینیڈا یونیورسٹیز میں بھی یہاں پر میں نے پڑھایا ہے as a professor and کینیڈا کے بارے میں you know it's a very very it's a multicultural society پرانتو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں جو intellectual you know جو output ہے یا intellectual outcomes ہیں اس کی practical implications جو ہیں practical applied sense in these strategic affairs particularly وہ ہمیں اتنی دکھائی نہیں دیتی شاید ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور دوسرا یہ ہے کہ جو political correctness جو ایک educational institutions میں جو آگئی ہے وہ I think educational institutions کا purpose ہی ایک you know discourse اگر آپ independent discussions educational institutions میں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے تو اگر political correctness وہاں پر ہی آگئی تو آپ دیکھئے کہ ہمارے دیش کے بارے میں you know if you have to see the vibrance of the democracy and vibrance of people's opinions you please go on the twitter page you know of prime minister آپ ایک ہزار ان کو ترہ ترہ کے you know جو adjectives کہے جاتے ہیں on daily basis directly کہے جاتے ہیں but you know that's part of democracy اور لوگ اور جو prime minister اس کو سن رہے ہیں اس کے بعد آپ جنیو میں ہمارے ایک institution ہے یہاں جوہرلال نیرو university وہاں پر اتنے strongly you know students come out and they say numerous things to the establishment and also numerous things too but you know again part of the democratic set up as long as they don't cross the line but وہ democratic set up میں i don't see i think 60s or 70s میں educational institutions u.s میں بہت vibrant تھی when it came to participation in the in the governance and political landscape اب وہ رہا نہیں ہے Canada میں مجھے شاید میں میری جانکاری کم ہوگی یہاں but میں نے notice نہیں کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ there are so many temporal things radicalization کو ہی اگر آپ پکڑ لیں how is it that the topic of radicalization Canada میں strongly discussed نہیں ہوتا in educational institution why they compromise why they acquires certain religious denominations وہ چاہے ہندو ہوں چاہے کرسچن ہوں چاہے مسلمان ہوں یا وہ jews ہوں سکھ ہوں they will make many of them will make you know demands and compulsions and relaxations and rules and norms of a society which Canada is a very vibrant society ہم نے کبھی اس کے اوپر ایسا ڈسکورس نہیں سنا کہ political correctness کے اندر دائرے میں رہ کر وہ اس کو acquies کر جائیں گے but i believe educational institutions should not acquies at least educational institutions میں اس کے over counter pounds ہونے چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے why is a society tolerating certain ways certain conduct certain demands certain relaxation and rules in certain cases and people don't even apply you know a basic I would say conscientious effort in writing something I don't see it I mean it's it's really surprising ki hum look up karte hain you know we look up to in this part of the world people look up to US and Canada and Western Europe ki wahan se research kuch nikal ke aayegi ya wahan se kuch position papers white papers nikal ke aayenge but I think you know they really don't come out in the quantities or in the quality that they should and if they don't have position papers on these subjects then we kya kareenge radicalization ke upar I don't see position papers when it comes to you know radicalization of Islamic institutions in Canada Sikh institutions in Canada you know maybe some Christian institutions in Canada radicalization it is evident I'm sure you live in Canada and you witness it on regular basis is that so do you see now if you indulge me I'll ask you a counter question do you see a rising in radicalization and do you think there is intellectual output which is coming to counter it in Canada and think important topic is discussion and I think the time has come when nations come forward and the academia comes forward and offers face-to-face interactions in various kinds in the forms of conferences where open dialogues can take place and you know a inside which we say is a gap and that will come out and people will fall and go into radical elements that will be one time because once people keep their thoughts to themselves eco chambers which we say you hear what you hear that hear and you hear that will change بہت شکریہ دیرش شرمہ صاحب ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں آج کی ڈسکشن نے ہمارے ویورز پر یہ ضرور ایک ایمپیکٹ چھوڑا یہ ایمپریشن چھوڑا کہ آپ کے ساتھ بات چیت مسلسل ہوتی رہنی چاہیے تاکہ جو کامپلیکس ایشوز ہیں اس وقت اس گلوبل ویلیج کے جس میں ہم سب رہ رہے ہیں وہ آپ جیسے سکولرز کے ساتھ ڈسکس ہوں اور کھل کے بات چیت ہو اور بات چیت کو ہم آگے لے کر چلیں آخر میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ آج وقت دینے شکریہ شکریہ بات چیت سن رہیتے پروفیسر دیرج شرمہ صاحب کی اور انہوں نے جس طرح آج کی گفتگو کی اس سے ہمیں واضح طور پر احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کینڈڈ گفتگو کرتے رہنا چاہیے ہمارا آج کا شو دیکھ نے اور سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ٹوئنٹی فور سیون لائف سٹریمنگ آئی پی باکسز میں اور یوٹیوب میں اور ہر جگہ چل رہی ہوتی ہے اس کو آپ ووچ کیجئے اور اگلے شو کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ ٹیک ٹی وی کو آپ پیٹریون کے ذریعے موسیقی